السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں مفتی سید فہیم ایک اور بلاغ میں آپ کا استقبال ہے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم خواتین کا پروگرام مختلف دیہات میں کر رہے ہیں اسی کی ایک کڑی تھی اور آج ہم آئے ہیں کنما نور کنما نور جو محبوب نگر سے تقریباً چالیس کلومیٹر دور پر ہے یہاں کے پروگرام کے لیے ذریعہ بنے ہیں ہاپیس عارف خان صاحب جو گورنمنٹ ایپلائی بھی ہیں اور ہاپیس بھی ہیں اور یہاں کنما نور کے مسجد کے خطیب بھی ہیں بہت دن سے اور ہمارے ساتھ پچھلے سفر میں جو ساتھ رہے رہبر ہمارے آج بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہاپیس عبدالقادر جیلانی صاحب دامور پر کر دوں جو پچھلی مرتبہ جیسا کہ میں نے ان سے آپ کی ملاقات کروائی تھی اور وہ کون سا ہے شیخ کانی خطیبہ ننچاللہ گیٹ کی جو مسجد ہے مسجد خطیبہ وہاں کے آپ خطیب ہیں یہ گاؤں ہے میں آپ کو یہاں کا تھوڑا سا بیو بتاؤں یہ بہت امدہ یہاں کا بیو ہے یہاں کی مسجد میں ایک سباہیہ کا بہترین نظم کرنے کا یہاں کے لوگوں کا ارادہ ہے اور اسی طرح سے تیلرنگ سنٹر کا بھی یہاں ارادہ ہے کہ رکھیں گے اور سبھی کو مسلمان غیر مسلم سبھی لڑکیوں کو ان لوگوں کا ارادہ ہے کہ وہاں پر تیلرنگ جو کورس ہوگا وہ سکھایا جائے اس کی بھی لوگ کوشش کر رہے ہیں آپ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک کامل کے لئے آسان کریں اور یہ ہمارا آخری پروگرام ہے استقبال رمضان کا سنکے ابھی جب یہ ویڈیو شوٹ کی جاری ہے اور یہ سفر ہوا شاید آج شام میں چاند نظر آئے اور رمضان شروع ہو جائے یہاں کے لوگوں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ مہینے میں ایک یا دو پروگرام ضرور دیں گے خواتین کے اور اسی طرح سے نوجوانوں کا بھی ایک پروگرام انشاءاللہ ان لوگوں نے بادہ کیا ہے کہ مہینے میں ایک دیں گے اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ہمارے اس ویڈیو پر آنے کے لئے اور دیکھنے کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں ساتھ ہی میں گزارش کروں کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ دیہات مشہور ہے ایٹوں کے بنانے میں بہت سارے لوگ یہاں پر ایٹیں لے کر جاتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہیری آلی بہت ہمدہ یہاں کیا ویو ہے بہت اچھا موسم یہاں سے لگ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ یہ باری سے رسول ہے وفا بہت بلند ہے انوک عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے یہ باری سے رسول ہے وفا بہت بلند ہے کنمنور ویلیش کی اجامہ مسجد ہے آئیے میں آپ کو اس اجامہ مسجد کا نظارہ دیکھاؤ یہ مسجد کا اندرون کا حصہ ماشاءاللہ مہت وسیع اور خوبصورت مسجد یہ پاپ زارف خان صاحب جو یہاں کے خطیب بھی ہیں اور ذمہ داروی ہے ہندو طاب جانتے ہیں حافظ بن خادر زیرانی صاحب ماشاءاللہ اس پروگرام کو سیکسس کرنے کے لئے ہمارے ساتھ مجھے 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 مجھے